نحمدہ و نسلی و نسلیم و علیہ رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماع فاخترت به نبات الأرض فأصبح حشیما تضرور رياح وكان اللہ ولا كل شيء مقتدرا المال والبنون زیلت الحياة الدنيا والباقیات الصالحات خیر اند عبکا ثوابا و خیر العمل بچ تشیدہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ کام کیا ہے مقصام ہے اس میں اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کو پانی سے تشبیح دی ہے اور پانی سے مثال بیان کی ہے کہ جس طرح پانی ہے اس طرح انسان کے زندگی کا ناملہ ہے پانی کے ساتھ تین طرح تشبیح وہ فصیلی اکرام نے بیان کی ایک کو پانی کے اندر پھیراو نہیں ہوتا اس کی ایک حالت نہیں ہوتی حالت بدلتی رہتی ہے جس طرح پانی کے حالت بدلتی رہتی ہے کبھی اونچا کبھی نیچا کبھی بیمار کبھی سید مند کبھی خوشحاب کبھی غام ہر حال میں پانی کی کیفیت نہیں ہے اس طرح انسانی زندگی کو بیٹھے رہا ہو نہیں ہے دوسری بڑی محصورت بار اور فصیلی اکرام نے کہ پانی کے اندر جو شخص داخل ہو جاتا ہے ممکن نہیں ہے کہ اس کا وجود کیلہ نہ ہو اس کی کپڑے کیلے نہ ہو اسی طرح دنیا میں جو انسان داخل ہو جاتا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ گناہ اسے بچ جائے جب تک رب کا فضل نہ بچائے رب کا فضل بچائے تو وہ بچ جاتا ہے ورنہ دنیا میں تاثر ہونے والا شخص گناہ سے بچ نہیں سکتا تیسری بڑی محصورت بار مفسرین اکرام نے مثال کے طور پر کہ درد ہے ایک مخصوص مقدار ہے اس کو پانی دے گئے تو وہ پانی اس کے لئے خوراق کا باعث بنے گا اور اس کے پروان چڑھائے گا لیکن وہی پانی اگر زیادہ آ جائے کسی چیز کو زیادہ مل جائے جیسے بالوقات سہلا آ جاتے ہیں تو وہ درختوں کو کوئی نشو نماز نہیں دیتے بلکہ درختوں کو تواہ کر دیتے ہیں اسی طرح یہ دنیا کے مثال اگر ایک مخصوص مقدار میں آپ اس کو لے گئے اس سے تعلق رکھیں گے اپنی ضرور کے مطابق دنیا کو لے گئے تو یہ دنیا کے لئے آپ کے لئے مفید ہے اگر اس کو زیادہ اس میں آپ تاثر ہو گئے تو جس طرح زیادہ پانی درختوں کا بیڑا بند کر دیا اسے طرح زیادہ دنیا قدرے کا بھی بیڑا بند کر دیتی ہے وہی انسان ہوتا ہے پھر وہ انسان کے روپے نہیں ہیں پھر ایک اور روپے دیار کر دیتا ہے تاثر ہوتا 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 انتہاں اس کے نہیں ہیں میرے حقا سمد اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشارت فرمایا بلی آدم کے حرص کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کو ایک پوری واضی سونے کی ملتا ہے واضی تو پہاڑوں کے درمیان میں جو خلا ہوتی ہے اُس کو واضی کہتے ہیں اگر وہ سونے کی اس کے بری ہوئی مل جائے اس کا حرص ختم نہیں ہوتا اس کا لارش ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کے طمعہ ہوتی کہ اگری واضی میں سونے کی بند ہے وہ بھی ملتی مل جائے اگری واضی میں سونے کی بند جائے اس طرح اس کا حرص بڑھتا ہی جڑا جاتا ہے اور اشارت فرما قبر کی مٹی اس کے حرص کو ختم کر دیتی ہے تو اب انسان کو کیا کرنا چاہیے انسان کو قنات والی زندگی اللہ سے ہمیشہ قنات قبر کرتے رہنا چاہیے قابل قبر جو دے دیا ہے اس پر صبر کی توفیق کا فرما اور اس پر جب وہ صبر ملتا ہے قنات اختیار کرتا ہے پھر اس کو اتمنان ملتا ہے اس کو سکون ملتا ہے ظاہر کہ اب حص ختم ہو جاتا لانش ختم ہو جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اب وہ اپنے رب کو مرانا ہے اپنے آخر کے فکر دنی ہیں لیکن اگر وہ اس چیز کے طرف نہیں آتا پھر دنیا میں تک ہوتا 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 اس کے مثال مفصرین اکرام میں بھضل کو لیوں میں آتا ہے کہ جس طرح کسی آدمی کے پاک پسر جائے اونچی جگہ سے وہ پاک پسر جائے اب وہ رکنے کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ رکنے نہیں سکتا وہ تہر تک پہنچتا ہی کر جاتا ہے اور یہ جو حرس ہے دمہ ہے لارش ہے اس کو انسان کٹرول کرے تو یہ کٹرول ہو جاتا ہے اگر نہیں ہیں تو بات اوقات انسان کور کے بادیوں میں پہنچ جاتا ہے میرا آقا کی بارگاہ میں ایک کاثر آیا آپ نے مہمان کے طور پر جب کھرایا تو آپ کے کاشانہ مبالک اس وقت سات فکریاں تھی پوری فکریاں کا دودھ حاصل کر کے مدارہ ہو رہا تھا جب ایک کاثر آیا تو آپ نے عشان کے کھانے کے طور پر ایک مگری کا دودھ دیا اس نے وہ پی لیا دوسری کا دیا وہ پی گیا تیسری کا چوتھی کا پانچھ کا ساتھ وہ پکریاں کا دودھ پی گیا حضور خود بھی آپ کی دھر والے میں کچھ کھائیں دیئے بغیر آرام فرما ہو لیکن وہ جو کافر تھا اس کو بھی پتا تھا کہ کہ ساتھ پکریاں کا دودھ ہی تھا وہ سب کچھ مجھے پیلا دیا کیا وہ بیچین ہو کر پوری رات سو نہ سکا کہ ہم گانیوں دیتے ہیں وہ رو بلا کہتے ہیں کیا ہم اللہ کا نمولہ پیش کیا کہ سب کچھ مجھے پیلا دیا ساری آرام نے چین ہو کر سو نہ سکا میرے آرام کی نیس ہو گئے گھر والے میں کچھ کھائیں بھی ہو گئے آرام کی نیس ہو گئے نماز تحجد کے لیے جب حضور بلا ہوئے وہ بھی قریب آ گیا اور اس نے کہا محمد مجھے پر اپنے گناہ میں دی گئے اخلاق کا صرف یہ نمولہ دی کر وہ بھی مسلمان حضور نے اس کو کرنا پڑھایا کرنا پڑھانے کے بعد پھر صبح لاشتے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کے کچھانے مبارک میں بہتی دودھ تھا وہ ایک پرگیز کا دودھ دیا اس نے پی لیا دوسری کا دیا آگا پیا اور آگا پاس کا کیا کام ہے سیر ہو گیا ہوں حضور مسکرا لیے اور نہ آئے خوبصورت دنہ اشارت میں یہ سنیے آپ نے اشارت سکنایا کافر سا آنکھوں سے کھاتا ہے مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہو کافر سا آنکھوں سے کھاتا ہے مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے کیا مطلب ہے کہ جب تک وہ کافر تھا ساکھ پتنیوں کا دودھ پی گیا اور جب ایمان نصیب ہو گیا ایک ہی پتنی کا دودھ پی کر وہ سہر ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ایمان کام کر دیتا ہے ایمان کام کر دیتا ہے اور جب ایمان نصیب نہیں ہوتا پھر وہ چیز بڑھ دی ہی جلی جاتی ہے اس اشارت میں حریص نے جو اشارت دیا ہے کہ انسان کو اپنا محاصبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا اس کو اللہ کے دیئے ہوئے پر صبر حاصل ہے اللہ کے دیئے ہوئے پر قرآت حاصل ہے اگر کو قرآت حاصل ہے صبر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ جو مل گیا ہے اللہ کا شکر عدا کر رہا ہے یہی ایمان کے نشانی ہے اسے ترحانی ملنا کا شکر عدا کرتے رہنا چاہیے لیکن اگر تمہ بڑھ رہا ہے لادت بڑھ رہا ہے عرض بڑھ رہا ہے اللہ کے دیئے ہوئے پر صبر نہیں ہے بنات نہیں ہے رب کے فیصلے پر وہ راضی نہیں ہے بلکہ ہر بھی مزید کی عبادت آنی ہے اب اسے اپنی ایمان پر از احسانی کرنی چاہیے کہ ایمان کے روشنی اس کی پاس نہیں ہے ایکنی ایمان کاک رگا لیتا ہے اور کیا آپ اس حصے پر بناتا کر نمونہ گبارک میرے شاہد ایک آج کائنات میں ٹھوننے سے بھی برنمونا نہیں ملتا ہے کامشان مبارک میں کیا ہوتا تھا تین تین مہینے تک گرد چورا نہیں جان رہا امبنگو میرین حضرت آنشان صلیقہ حضرت اللہ حضرت آنی سے کسی رسطلال کیا ہماریان گرد میں گزار کیسے ہوتا تھا آپ نے شاہد سمید دو چیزوں پر پانی اور پھجور پر جس گرد تین مہینے تک چورا نہیں جان رہا حضرت سے کبھی صورت پر شیعہ اور شکایت کا نفل نہیں بلکہ اللہ کی بارکہ میں تجاہ کرتے بارک اللہ ایک دن دے تاکہ صبر کرو اور ایک دن نہ دے تاکہ ایک دن نہ دے تاکہ صبر کرو اور ایک دن دے تاکہ شکر کرو یعنی میں سادرین کو بھی نعمرہ دے دو اور شاکرین کو بھی نعمرہ دے دو یہ بیجائے کا نامرہ ہے آج ہمارے پریشانی ہوگا ورہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا حص بڑھتا چلے جا رہا ہے ہمارا کمہ پڑھتا چلے جا رہا ہے ہماری حضر میں مزید کی آبازیں گھرم اڑتی کری جا رہی ہیں اللہ والوں کی پاس مدنان کیوں ہوتا ہے ہم اللہ والوں کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں انتہ آبازوں نے ایک فیصلہ کر لیا اور تاکہ جو رب نے دے تھی اسے پر راضی ہو جاتے ہیں جب انسان اسے پر راضی ہو جاتا ہے اسے خود مدنان حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے وجود سے انہوں نے قائدہ دوسروں کو بھی مدنان حاصل دیتا ہے تو یہاں پرانی مزید میں انشاء کرنا ہے حبیر ان کو دنیا کی زندگی کی نسان پانی کے دلے بیان کی جئی ہے انشاء کرنا ہے جب اللہ پانی آسمان سے اتارا زمین خوش پڑی تھی بندر پڑی تھی وہاں سے گاہ پوس وہاں سے چڑی بڑیوں ہو گئی وہ چڑی بڑیوں اتنی زور سے برند ہوئی کہ آپس میں خلق مت ہو گئی لیکن ہوتا کیا ہے اللہ اکبر وہ ختمہ پوڑیا ہے وہ ایک جوان ہے وہ ایک جوان پر ہے ہمیشہ وہ بہار نہیں رہتی پھر وہ پیڑی پر جاتی ہیں پھر وہ خوش ہو جاتی ہیں جب وہ خوش ہو کر زمین پر گلتی ہیں پھر ہوائے ان کو پڑا ایتے بہیوتی ہیں انشاء کرنا ہے انسان کے زندگی کا حال بھی یہی ہے اسی طرح انسان پر بان چڑھتا ہے اور اسی طرح کہ اس پر بڑا با آتا ہے پھر وہ بہت پی آتا ہے کہ لکڑی کے سہارے پر چل رہا ہوتا وہ بہت پی آتا ہے کہ دو آتیوں کو تین آتیوں کو سہارا دے رہا تھا آن سہارے کے بغیرے کو اٹھ نہیں سکتا یہ انسان کی زندگی اشار کرنا ہے وَمَن مُعَن مِرْهُنُنَكِسُ فِرْخَلْقِ آپ اسے لبی عمر دیتے ہیں اس کے آگا آپ ایک ہمزوری پیدا کر دیتے ہیں تو یہ انسانی وجود ہے اسی طرح کے سہارے پر اشار کرنایا کہ جس طرح پانی زمین پر ادھتا ہے اسے گھا بوس نکلتی ہے تمہاری زندگی کے ابھی معلہ اگلی آئیو پس پر انہائیت خوبصور اشارت صرف میں مار پر اکرانے والو بیٹوں پر اکرانے والو یہ صرف دنیا کے زینت ہے اس مار نے آگے تمہارے کام نہیں آنا ہے بیٹوں نے تمہارے کام پر نہیں آنا ہے تمہارے کام کس جن نے آنا بل باقیات السالحہ اگر تمہارے پاس آمان سالحہ کونوں نے با معلہ ہے بیٹوں نے جب انسان تھنسا ہوگا کیا بیٹا جاگر چھوڑا لے گا بیٹی چھوڑا لے گی پیامت کا مندر تو ایسا مندر ہے جیس کو قرآن کہتا ہے یو میں یا فرر المرم ملاقین و امیہی بہابیہی و سواہی بہابیہی بہلین لے کل دن میں ان میں ہم شان و یوگنی کیشار طرح اس دن باق تینے سے پاگے گا بیٹا پاک سے پاگے گا بیٹی ہاں سے پاگے گی ہاں تینی سے جان چھوڑائے گی ہر دن تو اپنی پڑی ہوگی ہر شخصی ہی کھائے گا نفسی نفسی مدھ مان رہا ہوگا وہاں تو نیک آمانی باہائے گی ہاں یہ اولادی بھی کام آسکتی ہیں یہ بات بھی کام آسکتا ہے جب اولاد کی آنے صحیح پر بیٹ کر دی ہم نے اس کے حصول کے راستے برادے جنابیہ ہے لیکن اولاد آپ کے رائے گا نہیں گئی ہے بلکہ حضورﷺ اشار طرح انسان ایک قدر عامل ہو جب بندہ خوف ہو جاتا اس کے عامل کا سلسلہ منطفہ ہو جاتا ہے اب نمات نہیں کر سکتا روزہ نہیں کر سکتا حج نہیں کر سکتا لیکن تین آمان ایسے ہیں جو مرنے کے بعد ان کا سلسلہ اور سواب جانی رہے گا وہ کام بس ہیں اشار طرح سادہ قطع جانی رہے گا ایک عامل اگر سکتا جانی رہے گا جب تک وہ جانی رہے گا مرنے والے کو کبر میں ان کو سواب ملتا رہے گا مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا کوئی اس طرح راستے میں کوئی خیر کرنا کوئی خودوا دیا چھنڈے والی کا اندلام کر دیا یدین خانہ بنا دیا بیٹی ہے جب کل کے ایسا کام جو مقرور کے خوراں وہ فائدہ دیں وہ سرکتا جانی رہے گا دوسری کی نشاطمت ایسی دن تک رہوں بھی وہ ایسی دن سے دعا ایک فائدہ اٹھا دا آلم خود نے شاگر تیار کر دیا جب نے شاگر آگے پڑھتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے اس دعا کو یہ سواب ملتا رہے گا اس چیز کو سامنے رکھئے جنہوں نے ہمیں کرمہ تیمہ مقرور پڑھایا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہم بیان کے بعد جنہوں نے ہمیں کرمہ پڑھایا ہم نے آپا کے ذات باغر کا سب سے پہلے شدیق اکبر کو کنلی کرمہ پڑھایا ہے بڑے بھردوں میں سے خواتی میں سے حضرت خودی جنرکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جوانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو غلاموں میں سے حضرت دیر دن آج سب کو کنلہ پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کنلہ پڑھایا آگے یہ سلسلہ قیامہ تک چلتا رہے گا یہ کڑی یود چین بند کر چین بندر اوپر جا رہی ہے آخر انسان قیامہ تک کو کنلہ پڑھے گا اس لائے جو سوابی دیانہ کو ملتا رہے گا حضرت علی مبالکہ نے ہمیں ایک بودہ لگایا ہے جس جس کے ساتھ پر آج یہ دانسہ جا ہوا ہے وہ قیامہ تک حضرت مبالکہ نے ہمیں ملتا رہے گا اور یہ سلسلہ اسے پر جاری رہے گا کیسے کی نشانت میں اولا دن سانی یدو رہو اگر کوئی سانی بیٹا ہے جب بھی وہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعا مسترد نہیں کرے گا بلکہ بال کے ہاتھ اس کی دعا قبول فرما دے گا تو یہ سب کا جاری آج لاری آج لاری قدر انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ بھی کریں نشانت میں یہ مان اور بے کے دنیا کی زینت ہے نیک آہاں کے لئے پر بردگار کے لئے سواب کے لئے ہاتھ سے اور امید کے لئے ہاتھ سے بہت بہتر ہے اب یہ آئے کوئی چھوڑ کر بسا رہے ہیں سادارہ صاحب نے گفتگو کرنی ہے اشارت سے میں قیامت کا دن ہوگا مبودیان کی طرح نام امامرک کیے جائے گی ہر شخص کو نام امامرک کیے جائے گا ہوگا کیا خطرم مجرمین مجرمین نمی ماتھی جب مجرم امامرک کی نام امامرک دے لئے جائیں گے بائے ہاتھ پہ وہ ڈر رہے ہوگے کہ یہ کیا ہے اس کے اندر اللہ اکبر اور وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے اس نام امامرک کیا ہو گیا اس میں نے چھوڑا اور چھوڑا اور چھوڑا جس نے دعائی کے دانے کے برادر میں نیکی کی وہ بھی رائے گانے چلے گی وہ بھی یہاں درج ہے لیکن یہاں رحمت کی بات اللہ کی رحمت سے کہیں مایوس ہی نہ ہو جائے ذرا سنئے یہ تو نیکی تو نیکی رائے کے دانے کے برادر رب کائنات اسے ایک نیکی نہیں لینے دیتا بلکہ سات سو گناہ تک پڑھا دیتا رہے گناہ کو مانا گناہ کو پڑھایا نہیں جاتا بلکہ یہ گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے نیکی اگر نہیں لکھے جاتی ہے تک کہ سات سو گناہ مزید رحمت کی بات ارسل پر لے جائے میرا کا فرماتے ہیں یہ ہے کہ جو نیکیاں لکھنے والا رائٹ سائل کے لیکٹ سائل کے برائیاں لکھنے والا جب وہ نیکی کرتا ہے وہ نیکیاں لکھنے والا فاؤنس کو لکھ لیتا اور جب اسے کوئی برائی سمزد ہوتی ہے رائٹ سائل والا فرشتہ نیف سائل والا کو کہتا ہے تھوڑی دیکھ رہا ہے ہو سکتا توبہ دیکھ رہا ہے تھوڑی دیکھ رہا ہے تھوڑی دیکھ رہا ہے مولا دے دی مولا دے دی آگے اس محرم دی دوبار وہ توبہ کر رہے اور توبہ بھی توبہ نصوب ہو سچی توبہ اس پر نصیب ہو جائے اے ممنت جاکتے رہو خدا کی قسم وہ رب رب کائنات وہ کیا کرتا ہے قرآن کہتا تھا اولاری کہیو رب کائنات اس کے برانیوں کو نیکیوں سے بدل کر اس کے نام امام درس کا دیتا ہے کیا برائی تھی وہ برائی نہیں رہنے دیتا بلکہ نیکیوں سے بدل کر اس کے نام امام درس کا دیتا ہے مثال یوں سمجھو ایک آج نے ایک کروڑ بڑا کی ہے نیکی ایک نہیں کی اس کو سکی توبہ نصیب ہو گئی اس سکی توبہ کے نتیجے میں رب کائنات اس ایک کروڑ بناہوں کو نیکیوں سے بدل کر اس کے نام امام درس کا دیتا ہے اسی آئے مفسق کے تحت مفسدین اکرام نے اس حدیث بندرت کیا ہے حضور فرما دے قیامت کے طرح ایک شخص کو برائے اس کو اللہ کی بارکہ میں حاضر کیا جائے گا اور خرشتے کو کہا جائے گا اس کے صغیرہ بناہوں کے فہرز دائے جب وہ صغیرہ بناہ میں فہرز دائے بنوائے جائے گی حضور فرما دے وہ بندہ کر آ رہا ہوگا کہ میرا تو قبیرہ بھی گناہ ہے یہ صغیرہ گناہ ہوں گے فہرز مبائی گا رہی ہے پہلے گا کیا ہے لیکن اللہ کی مولانا خیلال ہوگا کیونکہ وہ دنیا میں سچی توبہ کر چکا ہوگا اور گناہ نیکیوں سے بدل چکے ہوں گے اللہ فرمائے گا اس کو یہ یہ انعام دیا جائے فہرز گناہ کی ہے لسٹ گناہ کی مبائی گئی ہے اور اعلان یہ حد اس کو یہ یہ صغیرہ دیا جائے حضور اسلام علیہ وسلم بھی شہ سماتے ہیں جب اس کو دیکھئے کہ ماملہ پڑھ دو چکا ہے کہ فہرز گناہ ہوگی ہے اور انعام انعام کی لئی کیا جا رہا ہے وہ بول پڑے تباریت اللہ میرے کبیرہ بھی گناہ میرے تو کبیرہ بھی گناہ ہے سیحالہ کہتے ہیں اس بول تک پہنچ کر حضور مسکرائے اور ہم نے آپ کے نوازز کو دیکھا کہ پہلے وہ سبیرہ کی مبارک آردو کہے گا یہ ہے کہ اگر اللہ سیاتی محسنان یہ بہت بہت بڑے ڈاکو ہے ماموزی درجے کے ڈاکو نہیں ہے اس کا نام سنگا لوگ گرمہ کاتے ہیں اللہ اکبر اللہ جس پر کم فرماتا ہے کوئی بانہ بنا دیتا رحمہ بی حق بہانہ بھی کوئی بہانہ بھی کوئی وہ تو بہانہ بھونتی ہے حضرت خودائم کے نایات ڈاکو ہے بات کے مورد سے ایک تاجر میں جنات تھا بہت زیادہ سامان تھا خودائم کے نایات کی رانگے سے گلڑنا تھا ڈاکو ہاتھ نہیں بڑے گا کیا تیازتا سامان ہے لوٹا جاؤں تھا سارے اونجی لوٹ جائے گی اسے دانہ نے مشکرہ دیا کہ خودائم کے نایات قرآن سے بہت محبت کرتا ہے یوں کر کسے قاری صاحب کی ڈیوٹی لگا رہے وہ قاری صاحب قرآن پڑتا جائے اگر خودائم کے کان میں قرآن کی آواز چلی گئی کہہ رہے مان وہ لوت دے کے وقت وہ کہ مان روڑے گئی مجھے یقین ہے ایر پر کین تھی اس دارگر میں ایک قاری صاحب بہت خوش تحان قاری صاحب کی ٹیوڈی لگائی کہ اس پیشن سوالی آن کے لیے ہے اس پر بیٹھ کر آنے صرف قرآن پڑھنے جائے وہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ تیازتی کانسنا جب خودائم کے راقے میں پہنچا خودائم آپ کے ساتھیوں کو لے کر راقے میں آگیا راستہ بھلا کر دیا جب راستہ بھلا کر دیا ان طرح تک کرشمہ دے گئی اس وقت وہ قارش صاحب سورہ حدیب کی اس آیت پر پہنچ چکے تھے علم یحنین اللہین آمنو ایک شاہ منو تم نے ذکرنا کیا حدیمان مدر بھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ دن اللہ کی یاد کے لئے پسید جائے بس اس آیت کا خودائم کے کار پر پہنچنا تک کھڑے کھڑے ہونے شکر اور اللہ کی باتگاہ میں آتی ہے مالی کی کائناس میرے تیرے کارنم کو توڑا میرے تجھے نعراض کیا ہے تیرے مخلوق کو میں نے تدریب کیا ہے زند کیا ہے میرے توبہ قبول فرماتے اور یہ توبہ اندر شیطان باشی توبہ انسور تھی شاہدیوں نے کہا ہے کہ تم تائر ہو جو کہ ہم بتائے حضرت حضائل بن اللہ تائر ہو گئے ہیں اب اگرہ ماملہ تھا یہ تو حقوق اللہ سے توبہ ہے حقوق اللہ ماملہ ہی ہوتے اب کس کس کا مال جو گا اس کو باپس کیا جائے فیصلت کیا ہے کہ کس کس کا مال جو گا باپس کیا جائے ایک یہودی کاملی چینڈر سر راپس اس کو ابھی لکھائے پیسوں کے جو لیندے دوارہ کرتے اس کا مال جو گا ہوا تھا سوچنے لگے اس کا تو کیا ہے اس مگر لاکھوں میں لگا تھا کیا کیا جائے پھر آپ نے فیصلت کیا آپ کے اپنے پاس مال نہیں ہے ماتھی تو مات سکتا ہے کہ ایک حضر فضائل میں نیاز اس یہودی کے دکان پر اس کے پہجانہ نہیں گا سامنے کر کہنے گا آپ کیسے آئے آپ اس قرآن بھی آپ نے شاہد فرمایا میں تُسے معافی ماملے کی جائے آئے کہنے گا کس بات کی معافی کہنے گا شاہد آپ نے پہجانہ نہیں آپ نے شاہد کون ہے تو کہنے گا میں فضائل ہوں وہ نال لے را تھا اس پر ستھارت سے کبھی ہو گئی یہ بلانی ہاں بلانی جب دیکھا کہنے گا آپ نے شاہد میں پریشان نہ ہو میں دورہ کر چکا ہوں میں کچھ سے تیرے مال جو جو روڑا تھا میں واپس نہیں کر سکتا آپ کے خاتم منی معاف کر دی کورا کے لیے معاف کر دی میرا آخرت پر معاملہ آئے وہ یہودی دوران کا عالم تھا اور اس کے دوران میں پر رکھا تھا کہ جو بندہ سچی دورہ رہے آگر وہ دھیلے کو بھی ہاتھ پڑا دے بس ہر کو بھی ہاتھ پڑا دے آنکہ اس کو بھی سونا کر دے سب کی دورہ کرنے والے ہوئی اپنے کا عطر بھی قیدہ دتا کرتا وہ یہودی سوڑے تھا دوراز کا اس لکھا کے آنے دورہ کی دوٹھو وہ بھولہ اٹھا کے داؤ اس بھولے کے اندر گیرے بڑے ہوئے تھے آنکہ دے خودائن کی نحیات اٹھے اس بھولے کو اٹھا کر یہودی کے سامنے رکھا یہودی اس کو کھولا اور پکار تھا بھولے کو تمہیں توبہ کی قبول ہو گئی بھولے کو تمہاری توبہ قبول ہو گئی آنکہ دے خودائن جنہیں یاد حیام ہوئے کہ توبہ کا قرمت اللہ اس کے بندے کے درمیان ہے تو نہیں کیا سکھوڑا کرنے کیلئے توبہ قبول ہو گئی کہنے کے میں توبہ آپ نے پڑھ اچھا ہے کہ جو بندہ سکھی توبہ کرنے آگر وہ اتھا اور دینے کو بھی ہاتھ لگا لے رب نے کہنا تو اس کو بھی سکھوڑا بنا جیتا ہے یہ اس بولے کے انتر دیلے پڑھ ہو گئی کہ یہ سب سونا بن چکا تاہیت کے ہاتھ پڑھے کی وجہ سے وہ سونا بن چکا ہے میں نے اسے سبق سیکھا وہ یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر کسی کا احسان رہنے دی رہے تھا اپنے بندوں پر کسی کا احسان آگر وہ یہ ہو دی ادھا تے خودائن میں نے یاد کوئی یوں ہی کوئی آپ کر دیتے تو اللہ کے بندے پر ایک احسان تھا رب نے کہنا تو احسان رہنے دی دیا ادھا تے خلائن میں نے یاد کو ہاتھ پڑھے رکھا وہ پورا پورا ہی سوانے کا بندیا اور ساتھ بھی بتا دیا میرے میرے بندے کے لئے لاغ ہوتے ہوں کہ تجھے کوروڑ دے دی لیتا ہوں تجھے کوروڑ دے دیتا ہوں یہ سکی دولہ کی بارکار ہے اور ساتھ بھی بات سوئیے دولہ نسوح ہوتی کیا ہے قرآن کیا کہا یا 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 نبینا منتوب ایلن راہی توبہ در نسوح اے لو انہ کی بارکار میں تولہ نسو کرو یہ نسو کی نفذ کی صحابہ تبھی سمجھنی آئی ان کی انہا توبہ نسوح نسوح قرآن نے نفذ استعمال کیا کیا مطلب ہے قرآن جائے تھا تیرے سمجھانے پر اور تیرے پہلوں دنائی پر تولیوں کے ساتھ آنسی شاہ صحابہ تولیوں کو میرے کرو صحابہ کو متوجہ جانی شاہ صحابہ اگر یہ جانور کے تھروں سے پھونڈ نکالا جائے اور وہ نکالا ہوں پھونڈ اگر دوبارہ کاہل کو کرنا چاہے ہو جائے گا آج کیا کہا ممکن نہیں ہے اشارت سمجھانا جس طرح جانور کے تھروں سے نکالا ہوں دودھ واپس نہیں جا سکتا جو بندہ جس قناہ سے توبہ کرے اس ہی طرح اس کے لیے یہ دوبارہ اس قناہ کی طرف جانا ناممکن ہو جائے یہ توبہ نسوح اور اس کی پرکار سے کیا دلتی ہے جو بھی آپ نے استعمال فرمایا عبد فضیر بن عیاس اللہ ہمیں بھی سر کی توبہ دعا فرمائے یہ دنیا بڑی ہی مختصر ہے یہ وفا کرنے والی نہیں ہے دانا لوگ کہتے ہیں بے وفا سے یاری نہ لگا وفا والے سے یاری لگا پھر تیری زندگی میں فانہ نہیں بلکہ وقاہ ہو کر اللہ ملکہ توفیق کریں